ڈلی کے باہری زلی کے سپیشل سٹاف پولس ٹیم نے چھے کروڑ کے گولڈ پلیٹ کی ٹھگی کرنے کے معاملے میں ایک آروپی کو پنجاب کے لودھیانہ سے گرفتار کیا ہے آروپی کے پاس سے ساڑھے چار کروڑ کا سونا برامت کیا گیا آروپی کی گرفتاری سے پتا چلا کہ ان کے ٹیم کے سیدسیوں نے خود کو جی ایسٹی آفیسر بتا کر چھے کروڑ کی گولڈ کی ٹھگی کا انجام دیا اس واردات میں شامل ان کے ان کے سیوگیوں کی پولس تلاش کر رہی ہے اور جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہی ہے اس واردات کو سلجھانے پر ڈی سی پی آوٹر ہریند سنگھ سے ہمارے سیوگی مکش رکلا نے خاص بات چیت کی ڈیلی پولس کی آوٹر ڈسٹرک نے ایک بڑے گینگ کا پردہ فاش کیا ہے اور جس طرح سے وہ موڈ آف اپرینڈس میں لگاتار چوریا کرتے تھے بڑے پیمانے پہ اور انہوں نے اس بار چھے کروڑ کی جولری کو لوٹنے کی کوشش کری کس طرح سے پوری واردات کو انہوں نے انجام دیا اس پر بات کریں گا ہریندر سنگھ صاحب سے ہریندر جی کس طرح کا پورا کا پورا یہ پلان تھا کیسے ایکزگیوٹ کیا کون کون اس میں شامل تھے کیا بیکگرونڈ تھا لودھیانہ کے ایک جولر ہے رویندر کمار ان کا جولری کا وہاں پہ سوروم ہے اور دیلی سے ان کی گولڈ کی سپلائی اکثر ہوتی تھی ان کی ایمپلائی یہاں سے آ کر گولڈ لے کے جاتے تھے ٹینتھ جولائی کو ان کا ڈرائیور کرتار سنگھ اور ان کا ایک ایمپلائی راجن بابا ان کی اٹی گاہ کار میں دیلی آیا تھے اور کرول بارگ سے دس کلو گولڈ ایک ایک کجی کے دس ڈسک لے کے جا رہے تھے راستے میں رانی باگ کے پاس ایک آئی ٹوینٹی کار نے ان کو انٹرسپٹ کیا اور دو لوگ کارز اتر کیا جنہوں نے اپنے آپ کو سینٹرل جیسٹی کا آفیسر بتایا اپنا ایک آئی کارڈ بھی دکھایا اور یہ بتایا کہ ان کے پاس انفرمیشن ہے کہ ایک گولڈ آناثرائیز لی آپ لے کے جا رہے ہیں مالک سے بات کرانے کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ آپ ڈاکومنٹس لے کے آئیے تب گولڈ ریلیز کریں گے اور گولڈ ان سے لے کے چلے گئے اگلے دن آناثر اور ان کے ایمپلائیز سینٹری آفیس آتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اس طرح کی کوئی سینٹر نہیں کی گئی ہے نہ اس طرح کا کوئی ادھکاری وہاں پہ پوسٹیڈ ہے تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ جہاں پہ کار روکی گئی تھی وہاں پہ وہ دو ادھکاری جو ایمپرسونیٹ کر رہے تھے گولڈ لے کے جانے کے بعد وہ آئی ٹوینٹی کار لودھیانے کی طرف گئی ہے جو ہم ٹریک کرتے رہے پورے وارداد کا جو ماسٹر مائنڈ سوسیل کمار جس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اس سے میں وہ مرثل دھاوہ مرثل میں سب دیو ڈھاوہ پہ بیٹھا ہوا وہاں سے یہ سارا چیز آپریٹ کر رہا تھا اس کے بعد جیسے ہی گاڑی آگے بڑھتی ہے وہ آگے موف کرتا رہا ہے اور صاحبات جو امبالہ کے پاس ہے وہاں پہ جائے کے پھر وہ آئی ٹوینٹی کار میں آتا ہے تو اس سے ہمارا ڈاؤٹ کمٹھر ہو گیا کہ اس پورے وارداد میں سوسیل کمار کا ہاتھ ہے اپنے پلان کو